الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ لذیم و صدق رسولهن نبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یکتہ کے کوئی عبادت کی لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا رحمتلللالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر غیب دا رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سلطان الاولیاء اور جن کا لکبھی شیخ المشائخ ہے حریت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں حاضری کا موقع ملا اس عرص مبارک کی تقریب میں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے جتنے یہاں حاضر ہیں ان کی بھی حاضری قبول فرمائے اور جو پوری دنیا میں اس وقت اے آر وائے پہ اے آوے کیو ٹی وی پہ برائے راست سماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں تک حضرت بابا فرید کا فیضان پہنچائے میں یقیناً ایک مرتبہ پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اے آوے کیو ٹی وی کو ہمارے بہت ہی مشفق بزرگ حاجی عبدالرعوف صاحب کو اللہ تعالیٰ اے آوے کیو ٹی وی کی یہ خدمات قبول فرمائے اور حاجی عبدالرعوف صاحب کو عمر طراز بالخیر عطا فرمائے ان کی ہر خیر کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مزید برقت عطا فرمائے یقیناً حاجی صاحب کی بھی محبت کہ ہر سال ادھر عرص کی تقاریب میں شریک ہونا آج طبیعت کی ناسازی کے باعث سٹیج پر نہیں تشریف لاسکے سمات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے حیرت ابابہ فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ آنے والے حیرت ابابہ فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھنے والے یہاں موجود یا پوری دنیا میں اصف جو برائے راست اس عرص کی تقریب میں شریک ہیں حضرت ابابہ فرید کا نام لینا حضرت ابابہ فرید سے محبت کرنا نام کے ساتھ ان کی نسبت لگانا نام کے ساتھ فریدی نسبت لگانا فریدی فیضان لگانا اس کو اپنانا یہ بہت بڑی بات ہے یقیناً اس کی برقات ہے یقیناً ان کا نام لینے کی برقات ہے یقیناً ان کے مزار پہ آنے کی برقات ہے یقیناً ان کے مزار پہ آ کے دعا مانگنا قبولیت کا باعث بنتا ہے وہ قبول ہوتی ہے دعا جو اللہ والوں کے مزار پہ مانگی جائے وہ ایک تنمیل عنوان ہے میرا وہ عنوان نہیں ان کا نام لینا ان کے عراض سجانا ان کا لنگر کھلانا اس سب کی بلا شبہ برقات ہیں ہمارے شعار میں شامل ہیں ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعدم آخر یہ برقات سمیٹھتے رہیں گے لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں انسان ان کا مقام دیکھے جہاں انسان ان کی شان دیکھے ان کی زندگی ان کا پیزان ان کا مقام صرف اس لیے نہیں تھا کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو ہسٹری کے طور پہ ان کا ذکر کر لیا جائے اور سال میں ایک دفعہ بابا سبحان اللہ کر کے بعد کو ختم کر دیا جائے ان کی زندگی ایک ذابطہ حیات ہوتی ہے ان کی زندگی زندگی گزارنے کا ایک رستہ سکھاتی ہے ان سے محبت کرنے والے کے لیے صرف حق پرید یا پرید کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے ان سے محبت کرنے والے کے لیے صرف مزار پہ آنا کافی نہیں ہے ان سے محبت کرنے والے کے لیے صرف ان کا لنگر کھلانا یا کھانا کافی نہیں ہے ان سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے دیکھے کہ بابا فرید کو یہ مقام ملا تو ملا کیسے بابا فرید کو یہ مرتبہ ملا تو ملا کیسے بابا فرید اس درجے پہ پہنچے تو پہنچے کیسے بابا فرید نے آخر کچھ تو کیا ہوگا نا پنجابی میں کہتے ہیں نا اہمہ ہی نہیں فرید فرید ہوندی کسی نے کبابہ پرید نے کچھ تو کیا ہوگا کسی رستے پہ تو چلے ہوں گے کچھ تو کیا ہوگا جو یہ مقام اور مرتبہ پایا پاک پتن میں آنے والو اور پوری دنیا میں پاک پتن شریف زیورس کی نشریات دیاروائے کیو ٹی وی پہ دیکھنے والو آج ضروری یہ ہے کہ ہم بورستہ ڈھونڈیں وہ خیر کے کام ڈھونڈیں وہ ذریعہ ڈھونڈیں کہ بابا پرید اگر اس مقام پر پہنچے تو پہنچے کیسے اور ڈھونڈ کے سبحان اللہ کہہ کہ چھپ کر جائیں نہیں جب وہ رستہ مل جائے تو اس پہ چلنا شروع کر دیں اس منزل پر ایک طرف روان ہو جائیں اس منزل کی طرف چلنا شروع ہو گئے تب وہ تمہیں پیزان ملے گا کما حق وہو جب بابا پرید کا پیزان ہے اللہ اکبر میں نے آج تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے ان اولیاء کا مقام بھی بیان کرنا ہے اور مقام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ یہ مقام ملتا کیسے ہے اللہ والا بننے کے لیے ولی کے گھر میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے اللہ والا بننے کے لیے کہیں کی خلافت ملنا ضروری نہیں ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی مدرسے کی سنت بننا ضروری نہیں ہے اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کے نقشے قدم پہ چلنا ضروری ہے نقشے قدم پہ چلنا ضروری ہے میں نے آیت تلاوت کی اللہ قریم ارشاد ورماتا ہے سبغت اللہ ان پر اللہ کا رنگ ہے ان پر اللہ کا رنگ ہے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اور بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے بھلا اللہ کے رنگ سے بہتر بھی کسی کا رنگ ہو سکتا ہے سبغت اللہ ان پر اللہ کا رنگ ہے حضرت بابا پرید جیسے ولیوں کا ذکر حضرت غوث عاظم جیسے ولیوں کا ذکر میرے شیخ اکبر حضرت مجددل پیسانی جیسے ولیوں کا ذکر میرے آقا نعمت حضرت بہاودین نقشمند جیسے ولیوں کا ذکر حضرت محمود فق نبی جیسے ولیوں کا ذکر یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن پر اللہ اپنا رنگ چڑھا چکا ہے سبغت اللہ ان پر اللہ کا رنگ ہے ان پر اللہ کا رنگ ہے اب آپ پوچھیں گے بھئی اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے اللہ کا رنگ کہتے کس کو ہیں امام کرتبی نے کہا اور دیگر کئی مبسرین نے کہا اللہ کے رنگ میں سب سے پہلے مراد اسلام ہے اور ایمان ہے جس کو اللہ تعالی دولت اسلام نصیب کرتا ہے مجھے آپ کی داد بھی نہیں چاہیے مجھے آپ کا ساتھ صرف اس حد تک چاہیے کہ آپ کی توجہ بھرپور رہے میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا مجھے حاضرین کی بھی اور گھر بیٹھے ناظرین کی بھی بھرپور توجہ درکار ہے امام کرتبی کہتے ہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان صاحب اسلام ہو صاحب ایمان ہو تو اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پاک بطن میں یہ میپل میں شریک اور دنیا بھر میں سننے والے اہل ایمان سے میں کہوں گا اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اسلام عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ دنیا میں عربوں لوگوں میں سے اللہ نے تمہارا انتخاب فرما کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کہی ہے سبغت اللہ اللہ نے تم پہ اپنا رنگ جڑھا دیا ہے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کپر کے رنگ سے بچا کے شرک کے رم سے بچا کے گمراہیوں کے رنگ سے بچا کے اپنے دین کا رنگ عطا فرمایا ہے الحمدللہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اللہ کا رنگ اس پہ آ جاتا ہے وہ دنیا کا رنگوں سے بچ کے اللہ کے رنگ میں رنگ آ جاتا ہے لیکن پھر درجہ اتم یہ رنگ اس کو ملتا ہے کہا اس سے مراد ذکر الہی اور یاد الہی ہے ذکر کی اصل ترجمہ جو اللہ والے بابا فرید جیسے اللہ والے خاج عبدالکریم جیسے بزرگ حضرت مجددالپسانی جیسے بزرگ حضرت شاہ نقشبن جیسے بزرگوں نے بیان کیا سیدالعولیاء سرتاجالعولیاء حضرت داتا علی حجویری جیسے بزرگوں نے جو بیان کیا حضرت مہین الدین چشتی اجمیری جیسے بزرگوں نے جو ذکر کا اصل معنی بیان کیا وہ میں نے آپ کے آگے رکھنا ہے اس سے پتا چلے گا کہ اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے کہاں اس سے مراد ذکر الہی اور یاد الہی ہے جو شخص تمہیں ہر وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کے یاد میں مسروف نظر آئے نہ سمجھاؤ کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے کہاں ذکر سے مراد کہاں سب سے پہلے زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے ماتر ہو سمجھاؤ کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے دل میں اللہ کی یاد ہو اور وہ یاد ایسی ہو کہ ذرا بھی گناہ کا خیال دل میں آئے تو دل انسان کو یہ یاد دلائے نہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہاں پھر بھی کافی ہے کہاں پھر ایک آگے اور منزل ہے کہاں وہ کیا ہے کہاں ذکر بل جوارہ کہ انسان کے جسم کا حصہ حصہ اللہ کا ذکر شروع کر دے اب سنو اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے کہاں اللہ کا رنگ تب چڑھے گا جب ذکر اور یاد ایسے ہوگی کہ ذکر بل جوارہ کی منزل پہ پائز ہوگے کہاں وہ کیسے ہوگا کہاں آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ آنکھ بدنگاہی نہ کرے آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ آنکھ قرآن کی تلاوت کرے آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ آنکھ حدیث مصطفیٰ کی تلاوت کرے کہ جو ہے وہ پڑے کہ اس کا مطالعہ کرے آنکھ کی تلاوت یہ ہے کہ آنکھ اللہ کی شانوں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کو دیکھ کے غورت ادبر کرے استماع قول حق خیر کی بات سننا اور شغل خوری سننے سے بچنا فوش کلامی سننے سے بچنا بلا وجہ کی باتیں سننے سے بچنا یہ کان کا ذکر ہے زبان کا ذکر یہ ہے کہ جب بات کرنا خیر کی بات کرنا جب بات کرنا اچھی بات کرنا جھوٹما بولنا چغلی نہ کرنا غیبت نہ کرنا کسی کو تقلیب نہ دینا یہ زبان کا ذکر ہے لوگوں کی مدد کرنا خیر کے لیے بڑھنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے نیک مجالس کی طرف اچھی مجلسوں کی طرف چل کے جانا اور گناہوں کی طرف نہ جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے کہا جب کوئی اس طرح اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا کہ پہلے زبان ذکر میں مصروف پھر دل ذکر میں مصروف پھر دسم کا حصہ حصہ ذکر میں مصروف یہ وہ خوش نصیب ہے کہ سبغت اللہ اس پر اللہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے اس پر اللہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے یقیناً صاحبِ عرص حضرتِ بابا پرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ حضرتِ فرید الدین رحمت اللہ علی یقیناً اس منزل پر فائز ہیں سبغت اللہ کے ان پر اللہ کا رنگ ہے نہ صرف ان پر اللہ کا رنگ ہے بلکہ انہوں نے گڑوڑوں لوگوں پر اللہ کا رنگ چڑھایا ہے لاکھوں لوگوں پر انہوں نے اللہ کا رنگ چڑھایا ہے ارے بھائی خود سوچو جس کے رنگے لوگوں میں خواجہ نظام الدین علیاء جیسے ولی ہوں جس کے رنگے لوگوں میں صابر کلیر جیسے ولی ہوں جس کے مریدوں میں نظام الدین علیاء جیسا نام جگمگاتا نظر آئے جس کے فقیروں میں صابر کلیر کا نام جگمگاتا و نظر آئے وہ خود کیسے رنگ میں رنگا ہوگا اس کا حساب تم خود لگا سکتے ہو سب سے پہلے کہنا اللہ کا رنگ سے مراد اسلام ہے اللہ کا رنگ سے مراد اسلام ہے حضرت بابا فرید خود ہی اسلام میں نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کیا پھر ایمان ہے خود ہی صاحب ایمان نہیں تھے لاکھوں لوگوں کا نیتھینوں کا جو ہے وہ نور ایمان سے منور کیا پھر اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے بابا فرید صرف خود ہی اللہ کے ذاکر نہیں تھے لاکھوں لوگوں کو اللہ کا ذاکر بنایا اور ایک اور بات بتاؤں بابا پرید کی ایک زندہ کرامت بتا دوں میں کرامت وہی سناؤں گا جس کو ہر کوئی دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے میں کرامت آپ کے آگے وہ رکھوں گا جس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے آج بھی آپ جا کے اس کرامت کو ابھی دیکھ سکتے ہیں ایک زندہ کرامت بتاؤں بابا پرید کی ایک زندہ کرامت بتاؤں داتا علی حجویری کی ایک زندہ کرامت بتاؤں حفظ عبدالقریب رحمت اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت بتاؤں خوص عاظم کی مجدد الفیسانی کی بہاوتی نقشمند کی ان کی زندہ کرامت یہ ہے بابا پرید نے خود تو ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا خود زندگی میں تو لوگوں کو اللہ کا ذکر کرایا آج بھی ان کی قبر ذکرِ الٰہی کی تبلیغ کر رہی ہے آج ان کی قبریں بھی ذکرِ الٰہی کی تبلیغ کر رہی ہیں بڑے بڑے مدارس ہیں بڑے بڑے مراکز ہیں سب کی خدمات اپنی جگہ موتبار ہیں اور قابلِ قبول ہیں اور قابلِ تحسین ہیں لیکن درہ بابا پرید کی قبر پہ رات کے اس فہر میں چلے داؤ رات کے اس فہر میں بابا پرید کے مزار پہ داؤ تمہیں بڑے سے بڑے مرکز میں اتنے بیٹھے بیٹھے نظر نہیں آئیں گے تمہیں بڑے سے بڑے آگے پیچھے مرکز میں اتنے لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے نہیں نظر آئیں گے جتنے لوگ تمہیں رات کے اس فہر میں بھی بابا پرید کی قبر پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے نظر آئیں گے یہ ان بزرگوں کی شان ہے زندگی بھار اللہ کا ذکر کیا آج یہ قبروں میں جا چکے ہیں ان کی قبریں لوگوں کو مکناتیس کی طرح کھیچ رہی ہیں جو ان کی قبر پہ آتا ہے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے جاؤنا بابا پرید کے بزار پہ یاد رکھنا جاہلوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا ہمارے پہ بات کرو تو ہمارے جاہلوں کو دیکھ کے نہ کرنا ہمارے احلِ علم لوگوں کو دیکھ کے کرنا ہمارے پڑے لکھے لوگوں کو دیکھ کے کرنا ہمارے صحیح العقیدہ لوگوں کو دیکھ کے کرنا جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں آؤ نظرہ بابا ورید کے مزار پہ اس وقت چلو بابا ورید کے مزار پہ اس وقت چلو داتا علی حجویری کے مزار پہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا قبر کی ایک جانب بیٹھ کے کوئی ذکر کر رہا ہوگا دوسری جانب بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا اس طرح بیٹھ کے کوئی قبر سے نہیں اللہ سے دعا کر رہا ہوگا اللہ سے دعا کر رہا ہوگا تو پتا چلا ان بزرگوں کی یہ شان ہے دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آج بھی اپنی قبروں میں لغا قبولا کہ اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں یاد رکھنا یہ انولیاء کی شان ہے پھر حضرت بابا فرید نے اسی ذکر و فکر کے ذریعے اسی عبادت و ریاضت کے ذریعے اسی علم اور اس پہ علم پہ عمل کے ذریعے اللہ کا قرب پایا اور اللہ نے آپ پہ اپنا وہ رنگ چڑھایا جو آج سات سو اسی سال بعد بھی دنیا کو نظر آ رہا ہے سات سو اسی سال بعد بھی جس رنگ کو دنیا دیکھ رہی ہے یہاں بیٹھے اور پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں مبصرین نے کہا اے دین اللہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے پھر الزم دین اللہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تھام لو اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جو آج ہم بابا ورید سے محبت کیوں کرتے ہیں کوئی دنیاوی رشتہ ہے اب دنیاوی رشتہ تو علامہ فیصل صاحب نے اپنے پردادہ کی قبر نہیں دیکھی ہوگی باروک میروی صاحب نے اپنے پردادہ کی قبر نہیں دیکھی ہوگی دنیاوی رشتہ تو تین پشتیں پیچھے بھی جا کے انسان وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا انسان وہاں جانا کوئی خادہ آدھا ضروری نہیں سمجھتا سات سو اسی سال پرانے بزرگ کے ساتھ ایسی محبت کہ اس دور میں بھی لوگ دور دور سے چلے آتے ہیں اس دور میں جب دو رکھ کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے دو رکھ کی روٹی پکانا لوگوں کے لیے گھروں میں مشکل ہوا ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی لوگ دور دور سے سفر کر کے بابا پرید کے مزار پہ آتے ہیں آخر یہ کونسا رشتہ ہے آخر اس محبت کی بنیاد کیا ہے آخر اس محبت کی وضع کیا ہے اس محبت کی وضع پکت یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو تھامے ہوئے تھے انہوں نے اللہ کے دین کو تھام لیا یاد رکھنا یہ کروڑوں لوگ جو تمہیں بابا پرید کے مزار پہ آتے نظر آتے ہیں سال بھر جو تمہیں کروڑوں لوگ بابا پرید سے محبت کرتے نظر آتے ہیں آج یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوگے بابا پرید کے مزار پہ جو جمگٹے آپ کو مخلوق کا نظر آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کوئی بھی صحیح لقیدہ سننی یہاں شرک کرنے نہیں آتا اگر کوئی شرک کرنے آتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا وہ مشرک ہوگا لیکن شرک کی تعریف آپ کی من پسند نہیں ہوگی شرک کی تعریف وہ ہوگی جو ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے کوئی بھی صحیح لقیدہ سننی یہاں شرک کرنے نہیں آتا جو صحیح لقیدہ سننی یہاں آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو شرک سے پاک کیا ہے لاکھوں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کیا ہے ارے بھائی یہ تو اتنی مخلوق تمہیں یہاں نظر آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا دین کے ساتھ جڑے انہوں نے اللہ کی محبت کو دل میں بسایا انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اللہ سے جڑا اب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَاجَ لُلَهُمُ رَحْمَانُ وُبُدَّا کی تفسیر میں علامہ ابن کسیر نے حضرت حرم بن حبان کا قول نکل کیا حضرت حرم بن حبان کہتے ہیں اب حافظ ابن کسیر نکل کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف صدقے دل سے جھکتا ہے نا اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے بابا پرید صدقے دل سے اللہ کے آگے جھکے اب مخلوق کا دلوں کو ان کی طرف کون جھکا رہا ہے اللہ جھکوا رہا ہے اب یہاں لوگ آتے ہیں بابا پرید کے مزار پہ آگے بابا پرید کے مزار پہ آگے کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ذکر و فکر ہو رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے اتنے میں ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب پرید اور مزار گھونج اٹھتا ہے حق پرید یا پرید کے نعروں سے وہ بھائی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ اللہ کا ذکر تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ حق پرید یا پرید کا ذکر کیوں کر رہے ہو اللہ کا ذکر تو ٹھیک ہے یہ حق پرید یا پرید کیوں کر رہے ہو تو میرے بھائی قرآن میں تم نے پڑھا نہیں اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا بابا پرید لے ساری زلدگی اللہ اللہ کی آپ پرید پرید اللہ کروا رہا ہے اب بابا پرید کے نعرے اللہ لگوا رہا ہے اب بابا پرید کا ذکر اللہ کروا رہا ہے میں نے کہا نا اے میں ہی نہیں پرید پرید ہوندی ایسے ہی نہیں ہر طرح بابا پرید کا ذکر ہو رہا ایسے ہی نہیں دنیا کے چھار جانب تم کہیں بھی کسی کونے میں چلے جاؤ چار دانگ عالم میں تمہیں حق فرید یا فرید کی صدائیں زنائی دیں گی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کے دین کو تھاما اللہ کے دین کو تھام لیا دل میں اللہ کی محبت کا بسایا اب اپنی مخلوق کے دل میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے اللہ ڈال رہا ہے اور اگر تم بھی یہ مقام چاہتے ہو حضرت بابا فرید کا مقام حضرت بابا فرید کا رتبہ حضرت بابا فرید کی شان ہسٹری نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھ کہ واوا کر دو تم نے بھی اس منزل پہ چلنا ہے تم نے بھی اللہ کا ولی بننا ہے تم نے بھی اللہ کا مقرب بننا ہے تم نے بھی اللہ کی ماربت حاصل کرنی ہے اور یہ ممکن کیسے ہوگا اللہ کے دین کا مضبوطی ستھام لاؤ صرف غت اللہ تم پہ اللہ کا رنگ چڑ جائے گا بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ آ جائے گا درہا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی خواہش ہے کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑ جائے اللہ کا رنگ کو انویزبل چیز نہیں ہے اللہ کا رنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لئے کسی نصب کا ہونا ضروری ہے اس کے لئے ڈگری کا ہونا ہی ضروری ہے اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ اکبر اللہ کا رنگ انویزبل نہیں ہے برکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مدھری میں نقل کیا امام بغوی بھی نقل کرتے ہیں دھگر کئی مفسرین نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کا رنگ ایسے نہیں ہے کہ کسی پہ نظر نہ آئے آپ سوچیں بھی یہ تو اللہ کا کوئی ولی ہوگا وہ ہی سمجھ پائے گا کس میں اللہ کا رنگ ہے کوئی طائب ماربت ہوگا وہ ہی سمجھ پائے گا کہ اللہ کا رنگ کیسا ہے اللہ کا رنگ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جیسے کپڑے پہ رنگ چڑے تو ہر ایک کو نظر آتا ہے یہ آبالباز ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے جیسے کپڑے پہ رنگ چلے تو ہر ایک کو نظر آتا ہے اسی طرح اگر اللہ کا رنگ کسی پہ چڑ جائے تو ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے اللہ کے رنگ کی دشانی کیا ہے اللہ کا رنگ ہونے کے لیے کیا صرف ولی کے گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے اللہ کا رنگ ہونے کے لیے کیا صرف یہی دلیل ہے جس کے گرد عوام کا جھمگٹا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جس کے گرد عوام جمع ہو جائے وہی اللہ کا ولی ہے عوام تو سیاسی لوگوں کے پیچے بھی جمع ہوتی ہے عوام تو مداری بھی اکٹھی کر لیتے ہیں عوام کا جمع ہو جانا ہی دلیل نہیں ہے یاد رکھ لینا صرف کچھ استراحات یاد کر لینا ہی دلیل نہیں ہے آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا رنگ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب بندہ شریعت متحرہ کو تھامتا ہے شریعت کا رنگ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے نمازی بھی بن جاتا ہے اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے اللہ کا رنگ اس میں چڑھتا ہے اور اللہ کا رنگ جس میں چڑھتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ پانچ وقت وہ مسلح پہ وقت نماز پہ کھڑا نظر آئے گا جب راتوں کے اندھیرے گہرے ہو جائیں گے وہ تحجد کے مسلح پہ آہو بکا کرتا نظر آئے گا اس کی جبیں اب تحجدوں کے تقدس حاصل کرتی ہوگی اس کی جبیں سندوں کے نور سے منور ہو چکی ہوگی جب وہ بات کرے گا خیر کی بات کرے گا اگر اس کے ساتھ کوئی برا کرے گا وہ اس کے ساتھ بھلا کرے گا اگر کوئی اس کو گالی دے گا وہ اس کو معاف کرے گا اگر وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوگا تو کم نہیں تولے گا اگر وہ تاجر ہوگا تو جھوٹ بے مول کے مال نہیں بیچے گا رزق حلال کی جستجو کرے گا رزق حرام سے بچے گا اگر کوئی تمہیں تاجر حلال کماتا وہ نظر آئے اور حرام کمال کو ٹھوکر مارتا وہ نظر آئے سمجھ جانا یہ بھی وہ کچھ نصیب ہے جس میں اللہ کا رنگ چڑ چکا ہے جو اللہ کا رنگ میں رنگا ہوا ہے کسی کو گالی نہیں دے گا کسی سے فوش کلامی نہیں کرے گا وہ ذنیات میں بگز آیا نہیں کرے گا جو اس کی بات سنے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا جو اس کا عمل دیکھے گا اس کو آخرت کی یاد آئے گی پھر وہ منزل آئے گی جس کے بارے میں حضور برماتے ہیں وہ اللہ کے رنگ میں ایسا رنگ جائے گا ظاہر اور باطن کو شریعت کے ایسے تابع کر چکا ہوگا کہ جو اس کا چہرہ دیکھے گا اس کا چہرہ دیکھ کے اس کو اللہ یاد آ جائے گا اس کا چہرہ دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آئے گا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ سبغت اللہ اللہ اس کا اپنے رنگ میں رنگ چکا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے یہ وہ خوش نصیب ہے آج عجیب دور آ گیا ہے لوگوں نے نماز ایک نہیں بڑھنی روزہ ایک نہیں رکھنا شریعت کی ایک نہیں ماننی سنت کو اپنانا نہیں ہے خیر کا کام کرنا نہیں ہے اخلاق ایسا ہے کہ حد ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے جب بات کرنی ہے لوگوں کے ساتھ برے رویہ سے پیچانا ہے کم بھی تولنا ہے تجارت بھی وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں کرنی اور جو ہے وہ اخلاقیات بھی لوگوں کے ساتھ اتنی بری ہوں گی کہ بد اخلاق اور متقبر معروف ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے بھئی ہم پہ اللہ کا رنگ ہے اگر کوئی سوال کر دے گا تو کہے گا یہ مولویوں کو کیا بتا یہ کتابیں پڑھنے والوں کو کیا بتا یہ دنیا داروں کو کیا بتا ہم پہ اللہ کا رنگ ہے یاد رکھنا اگر تم شریعت سے دور ہو تو تم روحانیت کا ذرنہ بھی نہیں پان سکتے اور اگر تم شریعت کے عمل نہیں کر رہے اور تمہیں وسوزہ آ رہا ہے کہ تم میں روحانیت آ گئی تم میں کوئی ایسے خیال آ رہے ہیں کہ تم میں روحانیت آ گئی تم شریعت سے دور ہو اور تمہارے دل میں کچھ ایسا آ رہا ہے جس سے تمہیں ہو رہا ہے کہ تم ولی بن گئے ہو یاد رکھنا یاد رکھنا یہ تصور شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے اگر تم یہ اٹھا کے یہاں بھی رکھ دو لیکن شریعت سے دور ہو تو ہم اسے کرامت نہیں ہم اسے جادو کہیں گے اللہ کا رنگ اسی پہ ہے جس کا ظاہرہ باطل شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو چکا ہے اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں بلکہ استقامت کا ہونا ضروری ہے استقامت کا ہونا ضروری ہے یہی مطلب ہے اللہ کے دین کو تھامنے کا کہ جو شریعت سے جتنا قریب ہے وہ اس میں اللہ کا رنگ چڑا ہے آپ کو آسان طریقہ بتاتوں دیکھنے کا کہ کسی پہ اللہ کا رنگ ہے یا نہیں ہے دیکھ لینا جس میں شریعت کا جتنا رنگ نظر آئے گا ظاہر پہ باطن میں اس کے اتنا اللہ کا رنگ ہوگا پتوہ تو ظاہر پہ ہی لگتا ہے نا آج کا لوگ عجیب ہے کوئی نماندہ نماز پڑھ بھی رہا ہو کہیں دل میں کچھ ہو رہا ہے دل سے نہیں پڑھ رہا اب تمہیں کیا بتا دل سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا تم ظاہر دیکھ کہ کہو گے جس کا ظاہر شریعت کے مطابق نظر آتا ہے جس کے اقوال جس کے افعال شریعت کا جتنے مطابق ہیں وہ اللہ کے رنگ میں اتنا رنگا ہوا ہے وہ اللہ کے رنگ میں اتنا رنگا ہوا ہے بتاؤنا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ پر حضرت خاج عبدالکریم پر حضرت مہین الدین چشتی اجمیری پر حضرت داتا علی حجویری پر حضرت غوث عاظم پر حضرت بھاؤدین نقشبند پر حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ پر جو اللہ کا رنگ چڑھا کیا یہ گھر بیٹھے بیٹھے چاڑ گیا کیا یہ ویسے ہی چاڑ گیا کیا بغیر کچھ کیے چاڑ گیا اگر یہ جنگ چڑھا بلا مبالغہ ان کا انتخاب اللہ نے پہلے سے پرما رکھا تھا لیکن اگر یہ رنگ چڑھا تو شریعت کو اپنانے سے چڑھا دین کو تھامنے سے پڑھا بابا فرید کے مزار پہ آئے ہو بابا فرید میں جانتے ہو کیسے زندگی گزاری پچپن سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کیا پہلے آپ نے اپنی والدہ سے دین کی تعلیم حاصل کی جو وقت کی بہت بڑی عالمہ بھی تھی اور وقت کی بہت بڑی ولیہ بھی تھی پھر آپ نے گیارہ سال کی عمر میں حفظِ قرآن مقمل فرمایا پھر آپ ملتان چڑھے گئے فقہ منطق حدیث یہ سارے علوم آپ نے ملتان میں حاصل کیے بابا فرید کا ملنگ ہونے کا جو بھی دعویٰ کرتا ہے نا خواری حق ہوں کر کے ملنگ نہیں بان جاؤگے بابا فرید کا ملنگ تب بنو گے جب وہ کرو گے تو بابا فرید نے کیا اگر بابا فرید کا ملنگ بننے کا شوق ہے ضرور بلو لیکن آ ویسا شریعت کا علم حاصل کرو ضروری نہیں ہے کہ تب سال کسی مکتب میں گزارو لیکن شریعت کے بنیادی علوم تو پڑھو شریعت کے بنیادی اصول تو تمہیں پتہ ہو جن پہ تم عمل کر سکو تمہیں نماز شریعت کے مطابق پڑھنی نہیں آتی نماز یا وضو کے پرائز بتا نہیں ہے تو اپنے آپ کو بابا فرید کا ملنگ کہتے شرم نہیں آتی اگر بابا فرید کا ملنگ بننا چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ سے جڑے بغیر ممکن ہی نہیں ہے لوگ کہتا بھی طریقت کی لائن اور ہے اور شریعت کی لائن اور ہے جو یہ بات کرتا ہے وہ بدنصیب کوئی اور ہے یاد رکھنا طریقت ہے ہی وہ جو انسان کو شریعت کے ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ملتان میں تھے دین کا علم حاصل کر رہے تھے حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ سے ملاقات ہوئی جو آپ کے شیخ تھے اس وعدہ فقہ کی کتاب ہے کتاب النافع وہ پڑھ رہے تھے حضرت بابا فرید نے فرمایا یقینات حضرت صاحب علم شخصیت ہیں واقف ہیں کتاب النافع جو فقہ کی کتاب ہیں پڑھ رہے تھے آپ نے پوچھا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا حضرت پوچھا کہ فرید الدین ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کتاب تمہیں نفع بھی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی سمجھا رہی ہے یا نہیں یہ کتاب النافع جو پڑھ رہے ہو یہ تمہیں فرید الدین نفع بھی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اللہ اکبر حضرت فرید الدین جان گئے کہ اب سوال کچھ اور ہے اب سوال یہ ہے کہ علم یہاں تک ہے یا یہاں بھی جا رہا ہے سمجھا رہی ہے کیا علم صرف یہاں ہے یا یہاں بھی آ رہا ہے کہا حضور مجھے میرا نبوہ تو آپ کی نگاہوں میں نظر آ گیا ہے اب میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا آپ نے فرمایا نہیں پہلے دین کا علم مکمل کرو پہلے ظاہری علوم دین کے صحیح طریقے سے حاصل کرو جب آپ نے دین کے ظاہری علوم حاصل کر لیے آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی مجلس میں جاتے ہیں حضرت بابا فرید کی زندگی سے ایک اور سبق ملتا ہے صرف عالم بننا ضروری نہیں بلکہ اس علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے بچپن سے اللہ کی عبادت کیا کرتے بلکہ اے آوائی کیو ٹی وی پہ جو ماں کروڑوں کی علاقوں کی تعداد میں پوری دنیا میں آروائی کیو ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے اے آوائی کیو ٹی وی پہ جو ماں میرا پرگرم سن رہی ہیں وہ بات سنیں کس ماں کی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹے کا تقوی بابا فرید کے تقوی جیسا ہو کس ماں کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹے کے جو ہے اللہ سکرب بابا فرید کے قرب جیسا ہو یاد رکھنا جب ماں بابا فرید کی ماں جیسی ہوگی نا تو بچہ فرید الدین جیسا آئے گا بابا فرید کی والدہ کیا کرتی نہیں آج کل ماں کا کیا کردار ہے جو کھانا پکا رہی ہیں بچوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ ٹی وی دیکھنے لگایا ہوا ہے جب کھانا پکا کا فارق ہوئی بچوں کو جو ہے وہ کارٹون دے کے پون پہ ہاتھ میں دے دیا پون اور خود جو ہے اپنے آرام سے جو ہے وہ ٹی وی پہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گی جب ایسے کرو گے نا تو بچے بھی تمہارے بڑے ہو کے کارٹون ہی بنیں گے اگر بچوں کو ٹی وی پہ پکت فلموں اور ڈراموں پہ لگاؤ گے تو بچے بھی تمہارے فلم اور ڈرامے باز ہی بنیں گے جب ماں کا کردار بابا فرید کی ماں جیسے ہوگا تو پھر قوم ہے بابا فرید جیسے بچے آنا شروع اور وہ کیسا تھا بابا فرید کی والدہ آپ کو نماز کی طرف راغب کرتی تھی یہ واقعہ تو آپ نے سنا لیکن اس کو ریلیٹ کرنا ہے حضرت جی یہ واقعہ نہ سنائیں یہ ہم نے پہلے سنا ہے عمل کیا نہیں کیا تو پھر سنو تاکہ عمل کر لو سمجھایا یا نہیں آئی میں نے یہاں نہیں سنایا پہلے میں ویسے کہہ رہا ہوں میں نے یہ پہلے نہیں سنا حضرت ابابا فرید رحمت اللہ تعالی کی والدہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز پر ترغیب دیا کرتی تھی کہ نماز پڑھنی ہے اچھا اب پندرہ سال کے بچے کو تو اس طرح نہیں ترغیب دی جائے گی بارہ سال کا بچہ تو اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ترغیب نہیں دی جائے گی ایون دس سال کا بچہ بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں پہلائے جائے گا وہ سمجھ جائے گا یقینا یہ اس سے بھی کم عمر کی بات ہے بہت جب کم عمری میں بچہ ہوتا ہے بابا فرید کی والدہ مسلح کے نیچے شکر رکھا کرتی تھی اور کہاں کرتی تھی بیٹھا نماز پڑھو گے نا جب صبح کے وقت اٹھ کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کھلائے گا بارہ سال یا دس سال کے بچے کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا سمجھدار ہوتا ہے حضرت بابا فرید کی والدہ مسلح بچھاتی نیچے شکر رکھ دیتی حضرت بابا فرید نماز پڑھتے مسلح کے نیچے سے شکر نکلتی پھر اگلے دن شوق ہوتا کہ اللہ کی طرف سے شکر ملنی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ بابا فرید کی والدہ شکر رکھنا بھون گئی صبح خیال آیا آج ورید الدین کا کہیں وہ جذبہ ٹوٹ نہ جائے آج میرے بیٹے مسعود کے کہیں وہ جذبہ ٹوٹ نہ جائے کہ آج شکر نہیں نکلی کہیں اس کو ایسا کوئی معلوم نہ ہو جائے کہ یہ تو ماں خود رکھتی تھی والدہ کے دل میں خواف آیا صبح پرید الدین سے پوچھا کہ بیٹا رات کو مسلح کے نیچے سے شکر نکلی یا نہیں نکلی کہاں روز سے زیادہ نکلی اور جو رات کی شکر کا ذائقہ تھا اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں بابا فرید کی والدہ سجدے میں گر گئی یا اللہ تیرا شکر تو نے میری لاج رکھی اور فرید کو قبول کرنی تو ماں کا گردار ایسا ہوگا نا اگر ماں موبائل پہ کارٹون لگائیں گی اور اپنی سہیلیوں سے گپوں میں لگ جائیں گی اور خود فلم دیکھیں گی تو خود فلم تک ہی رہنا ہے اور بچے نہ بڑے ہو کے کارٹون ہی بننا ہے جب با سجدہ کر کے بچے کو دکھائے گی اور سجدے کرنا بچے کو سکھائے گی تو بچے بابا فرید اور شیخ عبدالقادر جیسے آئے گی سمجھائی یا نہیں آئی ولایت کا دروازہ بند تو نہیں ہوا نا ولایت کسی ایک خاندان کا لیے خاص تو نہیں ہوئی نا ولایت کسی ایک نصب کا لیے خاص تو نہیں ہوئی نا آپ بھی اللہ کے غلی بن سکتے ہو اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کرو کہ اس منزل پہ آؤ کہ اِنَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا قَوْمُ لَلَيْهِ مَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ پھر اس منزل پہ آؤ کہ ادھر سے آواز آئے یہ منزل حاصل کرنا آج کے عرص میں اپنا مدعہ بنانا ہے آج کے عرص میں کوشش کرنی ہے کہ یہ منزل حاصل کر کے جانا ہے حضرت قطب الدین بختیار قاقی کے بعد چلے گئے حضرت بابا ورید رحمت اللہ علیہ اپنا شیخ کے پاس شیخ نے آپ کو اپنی خانقہ میں بٹھایا اور ذکر الہی میں مصروف کر دیا کہ اللہ کا ذکر شروع کر دو حضرت بابا ورید رحمت اللہ علیہ کاری شاہد محمود صاحب حضرت بابا ورید اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اذکار میں ذکر میں مصروف تھے ایسے میں کیا ہوا کہ ان کے شیخ کے شیخ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دورہ کرتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار قاقی کے خانقہ میں پہنچے یہ روایت تھی کہ جب بھی حضرت خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے آگے جتنے خلافہ ہوتے تھے وہ ان کو خاجہ صاحب کے آگے پیش کر دیتے تھے خاجہ صاحب ان کو واز کرتے تھے اور ان میں تبرکات تقسیم کیا کرتے تھے اسی طرح قطب الدین بختیار قاقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام خلافہ کو آپ کے آگے پیش کر دیا آپ نے سب میں تبرک بانٹے آپ نے کہا کہ فرید کہا ہے فرید الدین کہا ہے کہا حضور اس کو اللہ کے ذکر سے بزد ہی نہیں ہے وہ جب دیکھو اللہ کا ذکر میں ہوتا ہے اور اپنی منازل طے کر رہا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو نہیں بلائے فرمائیں تو اس کو ابھی بلاتا ہوں ابھی حاضر ہو جائے گا حیرت خاجہ مہین الدین نے کہا نہیں چلو فرید الدین کے حجرے میں چلتے ہیں مقدر دیکھو مہین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار قاقی مل کے ان کے حجرے میں آ رہا ہے جب حجرے میں پہنچا تو دیکھا بابا فرید دنیا سے بے غبر جذب کی قیفیت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرت مہین الدین چشتی کو وجد آ گیا حضرت مہین الدین چشتی ایک قیفیت میں چلے گئے آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہا یا اللہ میرے فرید الدین کو قبول فرما لے میرے فرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور آپ فرماتے ہیں میں نے الہامی قیفیات سے جانا کہ اللہ میرے فرید کو قبول کر چکا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے آپ نے اور قطب الدین بختیار رکھایا کہ رحمت اللہ علیہ نے مل کے حضرت بابا فرید کی دستار بلندی کی آپ اسی طرح شریعت کی اور طریقت کی مناظر طے کرتے گئے پھر آج ایک کمال یہ آیا کہ آپ اس منزل پر پائز ہوئے جو ہمیں آج نظر آتی ہے جو ہمیں آج نظر آتی ہے آج کوئی نماز پڑے نہیں سمجھے یا نہیں روضہ رکھے نہیں اللہ کا ذکر کرے نہیں شریعت کا تو اس کو دور دور تک کوئی شگف بھی نہ ہو اور کہ مجھ پہ بابا کا رنگ چڑ گیا یا مجھ پہ بابا کا رنگ ہے مجھ پہ فریدی رنگ ہے مجھ پہ بابا فرید کا رنگ چڑ گیا میں بابا فرید کے فیضان مجھے ملتا ہے اور تینوں کی پتہ ساڑھے پچھے بابا فرید کا حد ہے اوہ بھائی اتنا سستا سودا نہیں ایسے نہیں یہ بتاؤ جب بابا فرید کو یہ سب کچھ کیے بغیر رنگ نہیں ملا تو تم ان سے بڑے آ گیا بتاؤ مجھے بابا ورید کو رنگ نماز کے بغیر مل گیا شریعت کے بغیر مل گیا تبلیغ کے بغیر مل گیا سنت کے بغیر مل گیا سنت کو اپنائے بغیر مل گیا جب اول کو یہ مصب کچھ سب کچھ کیا بغیر نہیں ملا تو تم کیا اول سب ہی بڑے آگئے ہو اگر چاہتے ہو کچشتی رنگ چڑے اگر چاہتے ہو نقشبندی رنگ چڑے اگر چاہتے ہو مجددی رنگ چڑے اگر چاہتے ہو فریدی رنگ چڑے کالی تمہارے کہنے سے نہیں چڑے گا وہ کرنا پڑے گا جو بابا فرید نے کر کے دکھایا ہے سمجھ آئی ورنہ وقت دعوی ہوگا دعوی یہ ہے کہ میں فریدی ہوں میں مجدد پاک کا نوکر ہوں میں دعوی کرتا ہوں میں مجددی ہوں آپ دعوی کرتے ہیں کہ آپ چشتی ہیں پتہ ہمارے دعوی سے نہیں چلے گا اگر میرا عمل میرے دعوی کے خلاف ہے تو میں جھوٹا ہوں اگر تمہارا عمل تمہارے دعوی کے خلاف ہے تو تم جھوٹے ہوں حضرت بابا فرید کو وہ اوجہ کمال ملا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں نراز تو نہیں ہو رہے ان باتوں سے یہی اصل بات ہے اللہ اکبر کیا بات ہے بابا فرید کی وہ اوجہ کمال ملا کہ حضرت بابا فرید مرجع خلاک بن گیا آپ کا دربار انسان تو انسان ہے ایک سو کے قریب آپ کے خلافات جنات میں سے تھے ایک سو کے قریب جنات میں آپ کی خلافات ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے اس انداز میں لوگوں کو اللہ کے رنگ میں لڑایا اور رنگ کا جس اور اللہ کے دشمنوں سے لڑا اور لڑایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا مباسورین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس انداز میں اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے میں نے پندرہ منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے مجھے حاضرین کی بھی اور دلیہ بھر میں سننے والے ناظرین کی بھی توجہ درکار ہے مجھے بتا ہے دعات ان باتوں میں ویسے بھی میری تغریر خراب نہ کریے گا لیکن ان باتوں میں جو قلبی دعات ہے وہ بھی کم ہی ملتی ہے لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ اصل تصور بھی یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر تصور میں انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو صرف انگلی اٹھانے والوں کا قصور نہیں ہے بہت بڑا قصور ان کا بھی ہے جو تصور کی مسند پر بیٹھے ہیں لیکن ان کو تصور کے بنیادی اصولوں کا ہی نہیں پتا جب آپ کسی کو بجائی نہیں سکو گے ایسے بتاؤ نہ کسی کو تصور تو دیکھو کون کہتا ہے کہ یہ تصور خلاف ہے تصور شریعت کے خلاف نہیں ہے جو تصور غوث عاظم نے بتایا جو تصور میرے امام امام احمد رضا خان پرلوی نے بتایا جو مجدد الفیسانی نے بتایا کسی کے باپ میں جنت نہیں ہے کہ اس میں ہم نہیں اٹھا سکے جب کوئی سنداز میں اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے کل ان کنتم حبون اللہ فتہ بیونی کی منزل کا مستاق بنتا ہے تو اس طرح حیز نبوت کا دروازہ کھل جاتا ہے جب حیز نبوت کا دروازہ کھلتا ہے نا تو پاک پتن سے یہ پرگرم دیکھنے والا وہ یحبکم اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فتہ بیونی جو ہم سے محبت کا ارادہ کرتا ہے آپ کی تباہ کہے یحبکم اللہ پہلے وہ ہم سے محبت کرتا تھا پھر ہم اس سے محبت کرنے لگ پڑے ہیں اور جب کسی سے اللہ محبت کرتا ہے نا پھر اس کا یہ مقام ملتا ہے بس اختدام پہ جا رہا ہوں بہت توجہ درکار پھر اس کا یہ مقام ملتا ہے کہ وہ اللہ کا رنگ میں ایسا رنگتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کی صفات کا مظہر یہ کیا ہے یہ تو کہنے والے سنی شرک کرتے ہیں بھائی ہم سے پوچھو تو صحیح ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ ستار ہے نا ستار کا کیا معنی ہے عیبوں پر پردے ڈالنے والا تو بندہ بھی عیبوں پر پردے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے اللہ جواد ہے نا بندہ بھی سخی ہو جاتا ہے اللہ قادی الحاجات ہے نا بندہ اپنی استطاعت کی مطابق لوگوں کی حاجت پوری کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ ودود ہے نا بندہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت شروع کر دیتا ہے اللہ وحاب ہے نا بندہ بھی اللہ کے بندوں کی مدد شروع کر دیتا ہے یہاں اللہ کے بندوں سے بندہ محبت کرتا ہے وہاں اپنے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے یہاں بندہ لوگوں کے عبوں پر پڑھتے ڈالتا ہے وہاں اللہ بندے کے عبوں پر پڑھتے ڈالتا ہے یہاں بندہ لوگوں کے آجات پوری کرتا ہے وہاں بندہ اللہ بندے کے آجات پوری کرتا ہے یہاں بندہ لوگوں کی وزت کرتا ہے وہاں اللہ بندے کو ولی بلا لیتا ہے پھر وہ منزل آتی ہے جب بخاری میں موجود ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میں پھرا پہتا ہے نا پھر کرب مشروط ہے عبادت کے ساتھ عبادت کے بغیر کرب نہیں ہے اور جہاں عبادت میں حقوق اللہ شامل ہے وہی حقوق العباد بشامل ہے جب بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس پر فخرودی درازی کا بڑا خوبصورت تفسیر آپ کے آگے رکھنی ہے کہا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اکبر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یہ بخاری میں اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور یہ بخاری میں ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا اللہ اکبر پھر مجھے اس کے کہے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے ایک اور روایت کے مطابق زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور یہاں کہ مجھے اس کے کہے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی بانگے ہم اس کی مام کا پورا کر دیا کرتے ہیں اب یہاں پر امام راضی نے بڑی خوبصورت بات کی امام راضی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے برمائے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی آنکھ انسان کی آنکھ جیسی نہیں ہوتی آم آنکھ انسان کا سینہ دیکھ سکتی ہے وہ آنکھ اس سینے میں دل بھی دیکھ لیتی ہے آم آنکھ بات پتن کی دیوار دیکھ سکتی ہے یہ آنکھ بات پتن کے مزار میں سے پورے عالم کا دیکھ سکتی ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے تصرف کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اس کے پاؤں میں وہ طاقت آ جاتی ہے اس کی سماعت بن جاتا ہوں اس کی سماعت میں وہ طاقت آ جایا کرتی ہے اس میں ایک واقعہ بابا فرید کا آپ کے آگے بیان کرتا ہوں بابا فرید کا دروار لگا تھا کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بڑا خوب ہے حضرت کاری شاہد صاحب ایک بندہ آیا بابا فرید کے بعد کہا بابا میرے پاس اولاد نہیں ہیں دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے اور یاد رکھنا ہم ان مزاروں پہ آتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ صاحب قبر ہمیں اپنی اطا سے اولاد دے دے ہم ان مزاروں پہ آکے دعا مانگتے ہیں اللہ سے یہ عقیدہ یاد رکھنا ہم ان مزاروں پہ آکے کس سے دعا مانگتے ہیں اور ان کا وسیلہ بناتے ہیں اور اگر ان سے عرض کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ حضور بابا فرید ہمیں اپنے جناب سے بچہ عطا کرو نہیں ان سے ہم یہ عرض کرتے ہیں یا بابا فرید آپ اللہ کے حضور اماری سبارش کر دو آپ اللہ کے حضور اماری سبارش کر دو کہ آپ کی دعا سے بیٹا اللہ عطا کرے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ اکبر ہمارے مسئلہ کتنا خوب ہے ہمارے اہل علم کی وجہ سے کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا بڑے بڑے اہل علم بھی اگر ہم پہ انگلی اٹھائیں گے تو ہمارے جہلوں کی وجہ سے اٹھائیں گے یہ اہل سنت کا مسئلہ کہ الحمدللہ آج بھی وہ عقابر موجود ہیں جن کی موجود کی میں انگلی اٹھانا ناممکن ہے اہل سنت و جماعت پر کہا کہ حضور دعا کریں اللہ بیٹا دے آپ نے آنکھ بند گئے آنا ایک دو تین چار آپ نے ساتھ تک گنتی گئے یعنی جاؤ اللہ تمہیں ساتھ بچے دے گا پاس بیٹے ایک شخص نے آپ کے خلیفہ سے کہا یہ بندہ ہے یا خدا ہے مازاللہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ بیٹے ہوں گے وہ چلا گیا عرصہ گزر گیا وہی شخص آیا اور اتباعت سے وہی شخص اس مجلس میں پھر بیٹا تھا جس نے کہا تھا بندہ ہے یہ خدا ہے اور اس بندہ اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ آیا کہا حضور اللہ نے مجھے ساتھ بیٹے دیئے کرامت سنانا مقصد نہیں انجام سنانا مقصد بابا ورید نے یہ بھی بتایا یہ مقام ملے گا کیسے یہ مقام تجھے بھی مل سکتا ہے اللہ اکبر حضرت بابا ورید نے اس کو کہا سناو ساتھ بیٹے دیئے نا اللہ نے کہا حضرت یہ ہوا کیسے اب سنو جس کے لئے میں نے یہ واقعہ سنایا حضرت بابا ورید نے فرمایا چالیس سال میں نے ایسے گزارے کہ میں نے اللہ کی ہر بات مانی اب وہ مقام آ گیا ہے کہ اللہ میری ہر بات مانتا اللہ اکبر چالیس سال میں نے اللہ کی مانی ابھی بھی مانتا ہوں یہ نہیں کیا ماننی جوڑ دی چالیس سال میں نے اللہ کی بات مانی اب اللہ مجھ میں اتنا راضی ہو گیا ہے میں ہاتھ اٹھا کے کچھ کہوں اللہ میری مانکہ پورا کر دیتا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضرت نے فرمایا نا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے پاک پتن میں آنے والوں اور پاک پتن سے دنیا بھر میں آرواہے پہ یہ پنگرام دیکھ لے والوں تم اللہ کے ہو جاتا اللہ تمہارا ہو جائے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے دنیا کے رنگ بھی بھلا کوئی رنگ ہے چار دل کی چاندنی پھر اندھیری رات کوئی وزیر اعظم بن جائے چار دل کی چاندنی پھر اندھیری رات کوئی صدر بن جائے چار دل کی چاندنی پھر اندھیری رات کسی کو اور بڑا عوضہ مل جائے چار دل کی چاندری پھر اندھیری رات کسی کو دولت مل جائے ابے دولت کب تک کام آ جائے گی یار تم بتاؤ کسی کو جتنی شورت بھی مل گئی لاہور چلے جاؤ ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے کوئی وہاں فاتحہ پڑھنے والا نہیں جس نے ٹک پہ بیٹھ کے زندگی گزاری اور ایک طرف ایک ایسا پخیر ہے علی حجویری جس نے چٹائی پہ بیٹھ کے ذکر کیا ادھر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں بڑے سے بڑے بادشاہ داتا علی حجویری کی چکٹ چوبتے نظر آتے ہیں وہ دنیا کا رنگ ہے اور یہ ہے بتاؤ اللہ کا رنگ سے بہتر کسا رنگ ہے دنیا میں جو بادشاہ مسنت سے اتر جائے لوگ اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے اور یہاں یہ ہے اللہ کا رنگ جس میں چڑھا ہو وہ قبر میں اتر جائے سات سو اسی سال گزر جائیں پھر بھی مخلوق چکٹ کا چومتی نظر آتی ہے اچھا دنیا میں کوئی جتنا مشہور ہو دنیا سے چلا جائے گا ایک دن یاد کر رہیں گے دو دن یاد رہے گا سال یاد رہے گا دس سال یاد رہے گا پھر کہیں ہسٹری کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر پڑ جائے گا بادلے ناخاستہ تعلق علموں کو زبردستی پڑھا دیا جائے گا سمجھائی یا نہیں پرانا ہوتا جائے گا رنگ بھیکا ہوتا جائے گا اللہ کا رنگ سات سو سی سال بابا پرید کے مزار دیکھ لو دس سال پہلے بابا پرید کے مزار پہ جتنا راشتہ آج اس سے دس گلہ بڑھ گیا ہے دس سال پہلے جتنے لوگ آتے تھے آج بڑھ گئے ہیں آگے بڑھتے رہے کے دنیا کا رنگ بھیکا ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے یہ ہے اللہ کا رنگ اور یہی تو اللہ فرما رہا ہے یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے صرف رنگ اللہ نے جو فرمایا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ان پر اللہ کا فضل ہے ان پر اللہ کی مربانی ہے ان پر اللہ کی رحمت ہے یہ کیوں فرمایا کہ رنگ ہے اس کی وجہ مبتصرین نے کہی کہ یعود و نصارہ میں ایک رسم تھی کہ جب ان کے یہ سنیے گا جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تھا نا یا کوئی ان کے مذہب میں آتا تھا تو وہ اس پہ ایک زرد رنگ پھینک دیا کرتے تھے جب وہ رنگ اس پہ پھینکا جاتا تھا اس کا چہرہ سب کچھ اس رنگ پہ چڑ جاتا تھا وہ کہتے تھے اس پہ ہمارا رنگ چڑ گیا اللہ نے فرمایا یہ کچھا رنگ بھی کوئی رنگ ہے یہ کچھا رنگ بھی کوئی رنگ ہے رنگ چڑھا دھویا اتر گیا یہ کہاں کا رنگ ہے کہاں رنگ چڑھانا ہے تو وہ چڑھو جو وقت سے پھیکا نہ پڑے جو اترے نہیں جو پانی سے اترے نہیں وہ نہ چڑھاؤ جو خالی ظاہر پہ چڑھے پھر پاراں اتر جائے مپسرین کہتے ہیں اللہ پر بارہا ہے رنگ چڑھانا ہے تو وہ چڑھو جو پانی سے دھلے نہیں دھوپ سے اڑے نہیں وقت سے پھیکا نہ ہو سبغت اللہ وہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے یہی وہ رنگ ہے جو ابو بکر پہ چڑھا تو صدیق اکبر بنا دیا عمر پہ چڑھا تو فاروق اعظم بنا دیا عثمان پہ چڑھا تو قامل الحیاء والیمان حبیب الرحمن بنا دیا علی پہ چڑھا تو مولا ایک کائنات بنا دیا بلال حبشی پہ چڑھا تو رشک ایک کبر بنا دیا علی حجبیری پہ بڑا چڑھا تو داتا گچ مجھ بنا دیا عبدالقادر پہ چڑھا تو غف سے آزم بنا دیا مہین الدین پہ چڑھا تو غریب نواز بنا دیا اے مصر حنسی پہ پچڑھا تو مجددل پہ سالی بنا دیا خانچہ عبدالقریب پہ چڑھا تو شیق المشائق بنا دیا حضرت بسود پہ چڑھا تو فرید الدین بنا دیا اللہ اکبر حضرت بابا فرید کا وقت تے آخر آیا حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کو جس حالت میں زندگی گزارو گے نا یا یاد رکھنا زندگی گزار لے نا جوانی گزار لیں آخری وقت میں توبہ کر لیں گے ابے بھائی تجھے یہ کس نے بولا ہے کہ جوانی کے بعد بڑاپا آنا ہے جوانی میں مر گیا تو کیا بنے گا سمجھائی؟ اور جوانی میں توبہ کر یہ انبیاء کا شیوہ ہے جوانی میں توبہ کر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں تجھے جگہ دے گا اللہ اکبر اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اس کو اسی حالت میں موت آتی ہے اور جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا بابا فرید کا جب وقت آخر آیا آپ کے ساتھ جو حضرات موجود ہیں آپ فرماتے ہیں آپ نے عشاء پڑھی پھر نماز پڑھی پھر سجدے کیے پھر سجدے کرتے چلے گئے یہاں تک کہ آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے سجدے کی حالت میں ہیں یا حی یا قیوم زبان پر ہے اور دنیا سے چلے تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ بابا فرید نے جب قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے تو یا حی یا قیوم کہتے اٹھنا ہے جس بات تو میں نے ختم وہ کرنا ہے وہ قرآن کی ایک بات ہے اب سن لوگ لوگ کہتے ہیں یہی ہے نا یہ جو انہوں نے تقریر کی یہی تو ہم کہتے ہیں اللہ والوں کا میسیج is important himself he is not important اللہ والوں کا بس میسیج important ہے یہ شرارت نہ کرنا یہ نہیں کہ صرف پیغام important ہے قبر پر آنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کے مزار پر وہ کچھ ملتا ہے جو کئی اور نہیں مل سکتا قرآن کا ایک بات آپ کے آگے رکھتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو تین سے چار منٹ میں ختم کر دوں گا اللہ قریم نے قرآن میں ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ میرے ولیوں سے محبت کرو میرے ولیوں سے محبت کرو میرے ولیوں کی محبت تمہیں ہماری محبت دے دے گی اور غافلوں سے بچو کیونکہ غافلوں کا ساتھ تمہیں بھی غافل بنا دے گا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت قرآن میں واقعہ ذکر فرمایا سورہ قہم میں اللہ قریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ہمارے ایک بندے کی تلاش کرو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت اخیزر علیہ السلام تمہیں ملے گا اس کی تلاش کرو اللہ حضرت برگاری شاہد صاحب یہاں مفسرین کہتے ہیں اللہ کی اس میں حکمت تھی اللہ ولیوں کی تلاش کو نبیوں کی سنت بنانا چاہتا تھا کیونکہ نبیوں کی سنت بنیں گے تو شریعت بنے گی ولی کا عمل شریعت نہیں بنے گا صرف برقت ہوگا اللہ نے ولیوں کی تلاش کو نبیوں کی سنت بنا دیا بڑے غور سے سننا احلِ علم محضوظ ہوں گے اللہ نے ولیوں کی تلاش کو نبیوں کی سنت بنایا کہا جاؤ فلا مقام پہ تمہیں ہمارے بندوں میں سے بندہ خضر ملے گا کون خضر علیہ السلام بعض نے کہا کہ نبی ہیں بعض نے کہا کہ ولی ہیں زیادہ احوات قول یہی ہے کہ ولی ہیں اور تقریباً تمام صوفیاء کا قول یہی ہے کہ حضرت خضر ولی ہیں ہمارے بندوں میں سے بندہ تمہیں ملے گا اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندہ ولی کی تلاش میں نکل گئے اپنے خادم یوشہ بن نون کو ساتھ لیا اور اس ولی کی تلاش میں نکل گئے سورہ اقاب میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشہ بن نون سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مچھلی لو مچھلی کو تل لو پکا لو ساتھ باند لو رستے میں بھوک لگی تو کھا لے گی ایسا ہی کیا یوشہ بن نون نے مچھلی کو لیا تل لیا پکا لیا بھنیوی مچھلی کا سالن ساتھ لیا اور چل دیئے اللہ اکبر رستے میں اللہ فرماتا ہے ایک مقام آیا جہاں دو دریا مل رہے تھے ادھر کیا ہوا بھنیوی تلیوی مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں دھوڑ گئے اللہ فرماتا ہے وہ تو یوشہ بن نون تو ان کے خادم سے جو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے شیطان نے انہیں بھولا دیا اللہ اکبر کچھ آگے سفر گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشہ بن نون سے کہا کہ وہ مچھلی لاؤ بھوک لگی ہے کھانا کھانا یوشہ بن نون نے کہا کہ حضور میں آپ کو بتانا بھول گیا رستے میں وہ مقام جہاں دو دریا مل رہے تھے وہاں وہ بھنیوی مچھلی زندہ ہوئی عجیب واقعہ ہوا کہ وہ زندہ ہو کے پانی میں تھوڑ گئی حضرت موسیٰ نے کہا فوراں واپس چلو وہی وہ مقام ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے وہی پہ ہمیں اللہ کا وہ ولی مل جائے گا قرآن کہتا ہے وہ انہی فوٹ سٹیپس کو بھولا کرتے ہوئے واپس گئے اسی مقام پہ ان کو اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ یعنی خضر علیہ السلام مل گئے پاک پتل میں علیہ والا قرآن کا یہ واقعہ ہمارے آگے سے پڑھتے ہٹا رہا ہے اور بتا رہا ہے اللہ کا ولی یہ تاثیر رکھتا ہے چاہاں علی کا اللہ کا چاہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہو وہاں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں بتاؤ جہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں وہاں غافل بیدار نہیں ہو سکتے وہاں مردہ دل اللہ کا ذکر سے زندہ نہیں ہو سکتے وہاں کوئی گناہگار اللہ کا صالح بندوں میں جامل نہیں ہو سکتا وہاں کسی کے گناہ نیکیوں میں نہیں بدل سکتے آؤ ان ولیوں کا ساتھ دنیا بھی ملے گا اور دنیا بھی مل جائے گی حاجی عبدالروف صاحب کو میں مبارک دیتا ہوں یقیناً اے آوائی کیو ٹی وی نے پاکان امت میں سے کسی کا عرص ہو صحابہ میں سے کسی کا یوم ہو اہلِ بیت میں سے کسی کا یوم ہو خوش آمد کرنے کا میں آدھی نہیں ہو خوش آمد وہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی کالٹی نہ ہو اور اس میں گھسوڑی جائے لیکن اگر کسی میں کوئی بات ہو اس کا اطراف نہ کرنا یہ بھی بخیل کی نشانی ہوتی ہے یقیناً لاکھوں لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا محبت پر پیغام پہنچانے کا اے آوائی کیو ٹی وی حاجی عبدالروف صاحب ان کے معامین عامر فیاضی صاحب باعث بنے ہیں میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں پڑوسی ملک کے ایسے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جو دارہ اسلام میں داخل ہوئے اے آوائی کیو ٹی وی کو دیکھ کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب بعد عقید کی چھوڑ کے اہلِ سنت و جماعت سے وابستہ ہوئے اے آوائی کیو ٹی وی دیکھ کر اے آوائی کیو ٹی وی قرآن پڑھاتا ہے اے آوائی کیو ٹی وی حدیث کی تبلیغ کرتا ہے اے آو ایکیو ٹی وی صوفیاء کا پیغام اب تک پہنچاتا ہے اہلِ بیعت کی محبت آب تک پہنچاتا ہے صحابہ کی محبت آب تک پہنچاتا ہے اور کیا چاہیے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کام میں تعاون والبر والتقوی واللہ تعاون والدوان کے حکمِ الٰہی کے تحر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے آو ایکیو ٹی وی کو اللہ مزید ترقیان اطاف فرمائے حاج عبدالعوف صاحب کو اللہ مزید براقات سے نوازے یقیناً پوری قوم کا صدمہ ہے کہ غزشتہ شب جو بلوچستان کے کوئی کمانڈ ہے اور ان کے ساتھ افواج پاکستان کے پانچ ان کے ساتھ جو ہے وہ پانچ اس افواج پاکستان کے عظیم بہادر سبائی جو ملک کی خدمت کرتے ہوئے قوم کی خدمت کرتے ہوئے جنہوں نے ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے باعث جامع شہادت نوش کیا پوری قوم کا صدمہ ہے کیونکہ افواج پاکستان سے پوری قوم محبت کرتی ہے افواج پاکستان کی خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ جو سرحد پہ فوجی کھڑا ہے وہ تیس ہزار کی تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا وہ چالیس ہزار کی تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا وہ اپنی جان دینے کے لیے کھڑا ہے یقیناً افواج پاکستان سے پوری قوم محبت کرتی ہے تو یہ پوری قوم کا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو ان شہاداں کے لواحقین ہیں ان کو سبر جمیل عطا فرمائے فکر یہ ہاتھ اٹھائیے یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں حاجی عبد الرعوف صاحب کا پاک پتن شریف میں اس نشریات کا انقاط کرنا اس مجالس کا انقاط کرنا اتنے روز مستقل حاجی صاحب کا یہاں مخلوق خدا کے لیے لنگر کا احتمام کرنا یا اللہ یا کریم اس کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ یا کریم یہاں جتنے آنے والے ہیں سب کے آنے والوں سب آنے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ یا کریم اس وقت آئے و آئے کیو ٹی وی پر پوری دنیا میں جتنے لوگ اس دعا میں شریک ہیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان سب شریک لوگوں کو ویسے تقویٰ عطا فرما جیسے تُو نے بابا فرید کو عطا فرمایا ویسے اپنی محبت عطا فرما جیسے تُو نے بابا فرید کو عطا فرمای ویسے اپنی محرپت عطا فرما جیسے تُو نے بابا فرید کو عطا فرمای ویسے رسول اللہ سے محبت عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تُو نے بابا فرید کو عطا فرمای یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وہ اسعاب ہی وسلم کا وسیلہ پیش کر کر ارز کرتے ہیں جتنے لوگ اس وقت آوائی کیو ٹی وی کے دعا میں شریک ہیں اس وقت یا اللہ یا کریم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے تو سب کے چلو دلوں میں چھپا ہوئے پیتوں سے واقف ہے سب کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ یا کریم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ یا کریم ہم سب پہ اپنا خاص خضل و قرم فرما جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے کشادگی عطا فرما جس کو یا اللہ یا کریم کاروبار میں مشکلات ہیں اس کے لیے آسانی فرما سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے اور خیر سے اس کے لیے محنت کی تحفیق عطا فرما یا اللہ یا کریم ہر کسی کی پریشانی دور فرما دے جب بیمار اس دعا میں شامل ہیں ان کو شفای قامل عطا فرما ہمارے حاجی عبدالعوف صاحب کو شفای قامل عطا فرما عامر خیاضی صاحب کی کاوشوں کو قبول فرما اے آوائی کیو ٹیوی کو دن دگنی اور راج جگنی ترقییں عطا فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما یا اللہ امت مسلمہ کو رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر اتحاد اور اتفاق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو اپنا وہی وکار پھر عطا فرما جو تُو نے باروک عاظم کے دور میں عطا فرمایا اور مسلمانوں کو اس کے لیے جستجو اور کوشش کی تحفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان پہ کرم فرما یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی جغرافی اور نظریات سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ یا قریب پاکستان کے محافظوں کی حفاظت فرما یا اللہ یا قریب یا اللہ یا قریب جتنے لوگ یہ پوگرم دیکھ رہے ہیں حضرت بابا پرید کا پیزان سب کو ان کے گھروں میں عطا فرما یا اللہ یا قریب میرے پیر طریقت میرے مرشد قریب میرے شیخ قامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرما میرے شیخ قامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرما میرے شیخ قامل کا فیضان وسعتیں اور برکتیں عطا فرما یا اللہ یا کریم جتنا یہاں حجی صاحب نے لنگر کا اعتمام کیا یا اللہ یا کریم جتنے قرآن و حدیث کی نشریات کا اعتمام کیا اس کا ثواف یا اللہ تو اپنے شان کا لائک حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر نازل فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وکینا عذاب النار یا اللہ یا کریم ہمارے چودری انصر صاحب امریکہ سے آئے یا اللہ یا کریم اس محفل میں شریک ہیں ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما برحمت کا یا ارحم الراحم